ملقات ایکسپیکٹی تھی بہت ساری باتیں ہمیں ڈسکس کرنی تھی جس میں الیکشن کے حوالے سے بھی سیاسی صرف آیا تھا سار آج فائنل کیا ہوا میاں صاحب صاحب کیا ہے دیکھیں میں کچھ فائنل کرنا نہیں آیا میں یہاں آیا ہوا تھا بہرس میں میاں صاحب ملقات ہو جائے گی تو میں آگے 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 ملقات کی سار لیکن اس کا نتیجہ کوئی کیا بات نتیجہ ہر چیز ہے یہ ہر چیز نتیجہ ہوگی تھی نکلتے ہیں ایک ڈسکشن ہوتی ہے سار جو پارٹی پارٹی کے اندر جو اس طرفات کی باتیں چاہتے ہیں تو پھر روز کے اوپر میاں صاحب کا کیا کہنا کیا رہا ہے آپ کے کوئی نئی نئی مداریں دے رہی ہیں سار آپ نے نئی پارٹی بنانے کا اندیاں دیا میں نے کوئی پارٹی کا کبھی اندیاں نہیں دیا یہ کس نے آپ کو کہتے ہیں سار اب بہت ساری باتیں ریپورٹ کی ایک پلیٹ فارم ہے ریمیجنگ پاکستان دائلاغ ہے بلک کے اندر دائلاغ میں شامل ہونے چاہیے ہم سب کو بل کی پرما کرے کی سار ڈیالاغی آپ بات کرتے ہیں خان صاحب کو بھی دائلاغ میں شامل ہونا چاہیے یہ ملک کا ڈیالاغ ہے یہ کوئی ذات کا ڈیالاغ نہیں ہے او دنر کا ڈیالاغ نہیں ہے ہر ایک کو اس کام میں کہ بلک ہم نے کیسے آگے لے سے جانا ہے شامل ہونے کی ضرور ہے اسی ры up یہ آپ کی واقسی ہو رہی ہےٹ набrand doen یہ بیاں صاحب فیصلہ کریں گے یہ آپ ہمیشہ سوال کرتے ہیں اس کا یہ سوال صرف جاویل لتیف صاحب جواب دے سکتا ہے سر الیکشن وقت پر ہوتے نظر آئی نہیں ہے آپ کو اندر الیکشن میں کوئی زمداریاں بھی دی جا رہی ہیں سر پارٹی کے والے الیکشن دیکھیں میں پارٹی کا ہوتے دار نہیں ہوں میں پہلے میں نے جنوالی مسلمہ دے دیا تھا میں پارٹی کو ہوتے دار نہیں ہوں آپ الیکشن لڑیں گے سر اگر الیکشن ہوں الیکشن میں نے کہا اگر الیکشن با مقصد ہوں گے تو میں لڑوں گا بے مقصد الیکشن کا میں قائل نہیں ہوں اس کا کیا مطلب با مقصد اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آگے کا راستہ تعین کرنا ہے کہ دن کیسے چلے گا جو آج نظام ہے نہ اس میں صلاحیت ہے نہ پارٹیوں میں صلاحیت ہے کہ من چلا سکیں اس کی ثبوت یہ ہے کہ پچھلے دو سال میں ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے کیا حالات درست ہوئے ہیں میرا یہ موقع ہے اس کے بارے میں باقی الیکشن کا فیصلہ آپ کے حلقے کے عوام کرتے ہیں وہ آپ نہیں کرتے ہیں پینتیس سال سے میں ایک برادری ہے دوست ہیں ایک تعلق ہے تو آپ نے اپنے حدشات سے میاں صاحب کو گاہ کیا دن پر تراتی ہے میاں صاحب پینتیس سال سے میرے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں میرے لیڈر بھی ہیں جب ملتے ہیں ان کی بڑی مربانی ہے مشاورت ہوتی ہے ہر بات کا ذکر یہاں نہیں کیا جا سکتا لیکن بات ہم کرتے ہیں ڈسکشن ہوتی ہے بہت ہی باتیں جو آپ سے شباہ شریف صاحب کا بھی کہنا ہے سنائے کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ کی ملکات جہاں پہ ان سے بھی میں شباہ شریف صاحب نہیں بتا کہ وہ آ رہے ہیں میں پیریس میں تھا تو وہاں بیر شو بے تھا میرا ایک شو بے سے تعلق ہے میں ہر سال ایک دفعہ پیریس میں ہوتا ہے سب نو مہی کے بعد جو کچھ اور ہے پاکستان میں فوجی ڈالتوں کے بھی بھی باتیں ہو رہی ہیں فوجی ڈالتیں نہ بنی ہیں ایک دفعہ بنی تھی آپ کو یاد ہوگا ٹیررزم کے معاملات کے لیے وہ ادالتیں ختم ہوگی ہیں سب نو مہی کے لئے کوئی فوجی ڈالت نہیں ہے یہ کوئی کوئی مارشل افرینس ہوتا ہے اگر کوئی فوجی افسر اور سیبلین بل کر ملک کے خلاف کوئی کاروائی کریں ان کے خلاف کوئی مارشل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اٹری ٹیررزم کوئٹس ہیں سپیشل کوئٹس ہیں ہر قسم کا قوار موجود ہے اس میں پروسیکویشن ہوتی چاہیے پرسیکویشن نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہا ہے وہ پرسیکویشن ہے یہ تاریخ فیصلہ کرتی ہے اس لیے ہمیں جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو عمل ہو اس کے اندر پرسیکویشن نظر نہ آئے کیونکہ پرسیکویشن ایک غیر شبودی عمل ہے پروسیکویشن حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ٹوڑ فوڑ ہو تو اس کی خلاف کاروائی گرنہ حکومت کی ذمہ داری ہے سر آپ گرفتار ہوئے آپ بھی جیل میں رہے لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں جو ہی کسی کی زمانت منسوخ ہوتی ہے دوڑیں لگ جاتی ہیں اس پر آپ کیا گئیں گے ان کو باعثت طریقے سے گرفتاری دیں گے یہ آپ دوڑے لگانے والوں کی تحادیت دیکھنے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ دوڑے لگانے والے کون ہوتے ہیں اور مقابلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں سر اس سال الیکشن دیکھ رہے ہیں الیکشن اکتوبر یا نومبر میں ہونا آئین کی مطابقی لازمی ہے یہ چوئیس آپ کے بات نہیں ہے اور سر صوبہ کا الیکشن نہ کروا کے آئین کو وائلٹ کر دیا گیا ہے وہ آپ لمبی کہانی ہے کہ صوبہ کا الیکشن صوبہ میں ہو رہا تھا اس ایمجیہ کیسے ٹوٹی ہیں اس میں سبرین کورٹ نے کیا کیا جو فیصلے کیے ہیں اس کی بڑی ذمہ داری سبرین کورٹ میں جاتی ہے جنہوں نے ایسے فیصلے دیئے جو آئین کے مطابق نہیں تھے ایک سارا عمل ہی ایسا تھا جو آئین کے مطابق نہیں تھا اسمبلیاں توڑی گئیں ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے آئین کی جو شک ہوتی ہے جو آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے الیکشن توڑنے کی وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ مرضی مطابق اسمبلیاں توڑتے کریں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بہ وقت ضرورت وہ استعمال ہوں تو جب آپ نے مرضی انتشار کے لیے اسمبلیاں توڑی تو پھر یہ سارا معاملہ پیدا ہوا بہرحال وہ اب خود ہی سیٹل ہو گیا ہے الیکشن ایک وقت بھی ہوں گے اور انشاءاللہ اکتوبہ نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے تینکی